سن 1949 ملیشیا کی سرامک آئرلینڈ میں حاکم نامی شخص پر رات کے دو بجے اس کے گھر کی چھت ٹوٹ کے گر پڑی خوش قسمتی سے وہ شخص بچ گیا اور جیسے تیسے کر کے اس نے وہ رات گزاری جب وہ صبح گھر سے باہر آیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ صرف اس کے ساتھ ہی نہیں بلکہ گاؤں کے بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہے کسی کے گھر کی چھت گری تو کسی کے کچن کو نقصان پہنچا گاؤں کے سبھی لوگ اسی سوچ میں تھے کہ راتوں رات ان کے ساتھ ہوا کیا ہے جب گاؤں کے لوگوں نے تحقیق کی تو انہیں پتا چلا کہ ان کے پاس کے گاؤں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے سبھی لوگ ڈرے اور سہمے ہوئے تھے دوستو آپ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا نہیں جانتے تو سنیے انہوں نے ایک ایسی بھلا کو چھیڑ دیا تھا اور اسے خواب غفلت سے جگا دیا تھا جو اب ان کی راتوں کی نیند حرام کرنے اور انہیں کبھی سونے نہیں دینے والی تھی دوستو آپ نے زومبیز والی بہت سی موویز دیکھی ہوں گی لیکن میں آپ کو جو ویڈیو دکھانے والا ہوں یہ کسی فکشنل مووی کا سین نہیں ہے یہ بالکل سچ پر مبنی کہانی ہے دوستو کانٹیننٹل آسٹریلیا شروع ہونے سے ہی الگ تھلگ رہا ہے لاکھوں سال سے وہاں پہ جاندار انگریزوں کے آنے سے پہلے سے اپنی زندگی بہت مزے سے کٹ رہے تھے انگریزوں نے وہاں فارمنگ شروع کی اور اپنی بھیڑوں کو بچانے کے لیے اس خطے میں دنیا کی سب سے لمبی پانچ ہزار چھ سو کلومیٹر کی دیوار اس زمین پر گار دی تاکہ وہاں کے خطرناک کتوں سے اپنی بھیڑوں کو بچا سکیں لیکن ان کی اس حرکت سے آسٹریلیا کا ایکو سسٹم پوری طرح سے تباہ ہو گیا تھا بہت سے جاندار تباہ تو ہوئے ہی تھے لیکن بہت سے جانداروں کا بہت فائدہ ہوا مثال کے طور پر کینگروز اور ایمو جو اس دیوار کے ہونے کی وجہ سے وہاں کے شکار سے بچے رہے بریٹش لوگوں نے وہاں کے ایکو سسٹم کو تحس نحس کر دیا بہت ساری سپیشیز تباہ ہو گئیں اور جو کچھ بچی تھی انگریز خود انہیں گولیوں سے ختم کرنے لگے وہاں کے جاندار خون کے آنسو رو رہے تھے کیونکہ انگریزوں کو اپنی بھیڑوں کو جو بچانا تھا وہ کہتے ہیں نا کہ جب زمین پر ظلم و ستم بڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو مسیحہ کے طور پر بھیجتا ہے اب انگریزوں کو ایک ہی چیز سبق سکھا سکتی تھی وہ تھی ایمو جس نے وہاں انگریزوں کا جینہ محال کر دیا تھا وہ انگریزوں کی فصلوں کو اپنے پیروں تلے روند کر تباہ کر دیتے یہ لڑائی کے لیے انگریزوں کے مقابل بھی آ جاتے تھے اس سے تنگ آ کر انگریز میدان میں کود پڑے اور مشین گن سے ایموز پر پی در پی اٹیک کرنا شروع کر دیئے دہ ایموز وار انیس سو بتیس میں یہ جنگ اٹیس دنوں تک چلی تھی اور اس جنگ کو ایمو وار کے نام سے جانا جاتا ہے اور دوستو جلچسپ بات یہ ہے کہ اس جنگ کو بریٹش آرمی نے نہیں بلکہ ایموز نے جیتا تھا انہوں نے بہت آرام سے بریٹش آرمی کو ہرا دیا تھا انسانوں اور جانوروں کے درمیان یہ پہلی جنگ تھی جس میں انسان نہیں بلکہ جانور جیتے تھے انیس سو پچاس میں ملیشیا کے ساروانک ریجن میں لوگ ملیریا کی وجہ سے تیزی سے مرنے لگے جب اس کی خبر دبلیو ایچو تک پہنچی تو دبلیو ایچو نے ائر کرافٹ کی مدد سے کچھ دوائیاں اس آئیلنڈ پر پھینکیں اور اس دوائے کا نام ڈی ڈی ٹی تھا آج کے دور میں ڈی ڈی ٹی کو پاکستان سمیت بہت سے ممالک نے بین کر رکھا ہے کیونکہ اس دوائے کے بہت ٹاکسک ریزلٹ ہوتے ہیں لیکن ان وقتوں میں یعنی چالیس اور انیس سو پچاس کے درمیان اس کا بھرپور استعمال کیا جاتا تھا اور ورلڈ ہیلتھ آگنائزیشن نے ائر کرافٹ کی مدد سے یہ زہر اس آئیلنڈ پر پھینکا تھا کیونکہ تب ریسرچرز کو ان کے سائیڈ ایفیکٹ سے بارے میں معلومات نہیں تھی اور سب کو لگتا تھا کہ یہ بہت شاندار چیز ہے اس سے ہر قسم کے کیڑے مکوڑوں سے چھٹکیوں میں چھٹکارا مل جاتا ہے اور لوگوں کو انکریج بھی کیا جاتا تھا کہ اس کا باقاعدگی سے اپنے گھروں میں سپریے کریں یہ ایک بریٹش آفیسر نے بیوقوفی کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے اس کی سیفٹی کو ثابت کرنے کے لیے ڈی 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 کو پی کر بھی دکھایا تھا حالانکہ ڈی 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 کی وجہ سے ان کا مشن سکسیسفل رہا اور ملیریا کے کیس کافی حد تک کم ہو گئے مگر اس کے بعد وہ ہوا جس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا اور نہ ہی کسی نے سوچا تھا کہ ایسا ہوگا ان لوگوں کے گھروں کی چھتیں اچانک سے گرنا شروع ہو گئیں ڈی 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 سپری کا گھر کی چھتوں سے بھلا کیا تعلق ہو سکتا ہے تو دوستو ڈی 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 کی جو سپری کی جا رہی تھی اس سے نہ صرف مچھروں کا خاتمہ ہوا بلکہ اس سے پیلی مکھی بھی مرنا شروع ہو گئی اس سے کیٹرپیلرز کی پاپولیشن آؤٹ اف کنٹرول ہو گئی اور کیٹرپیلرز نے گاؤں کے گاؤں اجار کر رکھ دیئے ان کیٹرپیلرز نے لوگوں کی گھاز پھوس اور لکڑی سے بنی ہوئی چھتوں کو چبانا شروع کر دیا اور سلسلہ یہی نہیں رکا ان پوائزننگ انسیکس وہ ایک طرح کی چھوٹی چھپکلی نے کھایا ان چھپکلیوں کو جب بلیوں نے کھایا تو ڈی 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 کی وجہ سے وہ ساری بلیاں ختم ہونے لگیں جب بلیوں کا وہاں سے صفایہ ہوا تو وہاں چوہوں نے حلہ بول دیا اور چوہوں کی پاپولیشن آؤٹ آف کنٹرول ہوتی گئی کیونکہ ان کا شکار کرنے والی بلیاں اب مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی اس لیے یہ چوہے کھلے عام ہر جگہ نظر آنے لگے انہوں نے گھر کے اندر اور باہر تقریباً ہر جگہ اپنے بل بنا لیے باورچی خانے میں، الماریوں کے دروازوں میں یہاں تک کہ لوگوں کے کمبلوں میں، واش روم میں تاہد نگاہ چوہے ہی چوہے تھے چوہوں کی بھرمار کا یہ عالم تھا کہ لوگوں کے خوابوں میں بھی چوہے آنے لگے چوہوں کی وجہ سے پینے والا پانی پینے کے قابل نہ رہا اور کھانا کھانے کے قابل نہ رہا چوہے اپنے ساتھ مختلف بیماریاں بھی لے کر آئے تھے چوہوں نے کافی حد تک خطرناک قسم کی بیماریاں پھیلانا شروع کر دی گاؤں میں رہنے والے لوگوں نے سوچا کہ ڈی ڈی ٹی سپری کی وجہ سے انہیں ملیریا سے چھٹکارہ ملے گا لیکن ڈی ڈی ٹی نے تو انہیں کسی نئی بیماری سے دوشناس کروا دیا تھا ان سب چیزوں سے نمٹنے کے لیے وہاں کے رہائشیوں نے پھر ورلڈ ہیلتھ آگنائزیشن کو کال ملائی اور انہیں اپنا مسئلہ بتایا تو گورنمنٹ نے وہ کیا جس کی کسی کو امید نہیں تھی اور نہ ہی کسی نے پہلے ایسا کچھ کیا تھا ان چوہوں سے نمٹنے کے لیے پیرا کمانڈو یونٹس تیار ہو رہی تھی یہ چوہوں کا خاتمہ کرنے والی ویلڈ ٹرینڈ فورس تھی ایسا لگ رہا تھا کہ چوہوں کے خاتمے کے لیے ہی فوج کو تیار کیا گیا ہو اور یہ سپیشل فورس چوہوں کو مارنے نہیں بلکہ حلال کرنے آ رہی ہے بریٹش رائل آرمی کا یہ دستہ سنگاپور سے ملیشیا بورنیو آئیلنڈ کی طرف اڑنے کو تیار ہے سپاہیوں نے پیرا شوٹ پہن کر اپنی ساری تیاری مکمل کر لی ہے اس آپریشن کا نام رکھنا ابھی باقی تھا ملیٹری نے اس آپریشن کا نام کیٹ ڈراؤپ رکھا چودہ ہزار بلیوں کو پیرا شوٹ کی مدد سے سٹرامک آئیلنڈ پر ائر ڈراؤپ کیا گیا وہاں پر پہلے سے موجود سولجرز نے ان بلیوں کو اپنے مشن پر بھیج دیا اس کیٹ آرمی نے بہت جلد چوہوں کو ادھیڑنا شروع کر دیا جب ہر جگہ میاؤ میاؤں کا شور ہوا تو چوہے اپنے بلوں میں گھسنا شروع ہو گئے لیکن سپیشل کیٹ فورس نے انہیں چن چن کر مارا اور خون کی ندییاں بہا دیں اس جنگ میں کچھ ہی وقت بعد چوہوں نے گھٹنے ٹیک دئیے بلاخر بلیوں کی فتح ہوئی اور اس طرح یہ مشن مکمل ہوا بلیوں کو انعام کے طور پر دودھ دیا گیا اور چوہوں کو چیر پھار دیا گیا بے شک یہ بات بلکل سچ تھی کہ برٹش ائر فورس نے بلیوں کو ڈراب کیا چودہ ہزار بلیوں کا بتایا گیا لیکن حقیقت میں بیس سے تیس کے درمیان بلیاں ہی پلین کے ذریعے ائر ڈراب کی گئی تھی لیکن ان بیس تیس بلیوں نے ہی اس قدر تباہی مچائی تھی انہوں نے خود کی پاپولیشن کو بڑھایا اور کچھ ہی وقت میں چوہوں کی تعداد کافی حد تک کم ہو گئی اور اس کا ثبوت یہ تھا کہ سنگاپور کے ایک نیوز پیپر میں بھی اس بات کو پبلش کیا گیا تھا یہ اخبار مارچ انیس سو ساٹھ کا تھا اس نیوز پیپر میں لکھا تھا کہ انہیں تیس عدد بلیوں کی ریکوائرمنٹ ہے جو بھی اپنی کیٹ کو ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے وہ اپنی بلی لے آئے اس بات کو فلائٹ کی آپریشن ریکارڈ بک میں بھی لکھا گیا تھا کہ بیس سے زائد بلیوں کو چوہوں سے جنگ کرنے کے لیے لے کر جایا گیا تھا بعد میں اس بات کا بھی پتا چلا کہ جنگلات پر ڈی ڈی ٹی کا کچھ خاص اثر نہیں ہوا لیکن گھروں میں ڈی ڈی ٹی کے اثرات کی وجہ یہ تھی کہ ان گھروں میں اس کا بہت زیادہ سپریے کیا گیا تھا جس سے پیلی مکھی کے مرنے کے بعد کیٹرپلر نے ان کی جھونپڑیاں کھا لیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت بلیاں مری ضرور تھی لیکن سپریے کی وجہ سے نہیں مری تھی بلکہ خود کو چاٹنے کی عادت کی وجہ سے مری تھی جب بلیوں کے جسم پر ڈی ڈی ٹی سپریے کے اثرات ہوئے تب انہوں نے اپنے جسم کو چاٹا اور زہر ان کے میدے کے اندر اتر گیا جس سے ان کی ہلاکت ہو گئی پھر بلیوں کو ائر ڈراب کیا گیا بریٹش ائر فورس کو بلیوں کو ڈراب کرنے کا آئیڈیا اس لیے آیا کیونکہ وہ پہلے بھی ایسا کر چکے تھے انہوں نے سن 1954 میں دو بلیوں کو پیراشوٹ کی مدد سے سنگاپور ائر پورٹ ڈراب کیا تھا کیونکہ انہوں نے بلیوں کو ملائشیا کے جنگلات میں بھیجنا تھا وہاں کے سولجرز یہ کمپلینٹ کر رہے تھے کہ ان کی فوڈ سپلائی کو چوہے برباد کر رہے ہیں